السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بانپیٹ سے لکھی گئی چیز آپ آسانی سے مٹا سکتے ہیں اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انوینیوم فائل میں کھانا گرم کیوں رہتا ہے اور سردیوں میں ہماری ایڈیاں کیوں پھڑ جاتی ہیں دوستو آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ سوتے ہوئے لوگوں کی بعض دفعہ مو سے رالتی پکنا شروع جاتی ہے یہ ایک چپ چپاسا لکویڈ ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کے نشان موک میں بھی رہ جاتے ہیں یہ ہمارے مو سے نکرنے والا رواب اصل میں سنایوہ ہوتا ہے میسے دوستو یہ ہمارے مو کے اندر رہتا ہے لیکن جب ہمیں کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی مقدار ہمارے مو میں بڑھ جاتی ہے اور جب اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ سوتے وقت مو سے باہر نکرنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جب انسان تھک جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی رات کو سوتے مقت اس کے مو سے رالٹ پکنا شروع ہو جاتی ہے جب انسان گیری نیند میں چلا جاتا ہے تو تھکاوٹ کی وجہ سے انسان کا جسم ریسٹ میں ہونے کے ساتھ ساتھ موہ کے مسلس بھی ریسٹ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رانٹی پکنا شروع ہو جاتی ہے موہ کھڑنے کی وجہ سے یہ مسلس راپ وہ روکتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ باہر آ جاتا ہے دوستو ہمیں سے بہت سے لوگ کھانے کو گرم رکھنے کے لیے الیمونی فائل کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جب بچوں کو کھانا پارسن دیا جاتا ہے تو الیمونی فائل میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانا گرم اور بہتر رہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ الیمونی فائل میں رکھا گیا کھانا دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک گرم رہتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آگر اس پترے سے پیپر میں ایسی کونسی چیز ہے جو کھانے کو گرم رکھتی ہے اصل میں جب کھانا برتن میں ڈالا جاتا ہے اور برتن گرمیش کو جازف کر لیتا ہے اور برتن خود گرم ہو جاتا ہے لیکن الیمونی فائل گرمیش کو جازف نہیں کرتا اور نہ یہ اس کو باہر جانے دیتا ہے جس کی وجہ سے کھانا تھنڈا نہیں ہوتا دوستو اس کو بعد ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایڑیوں میں اس طرح کے کریکس بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر سردیوں کے موسم میں اس طرح کا مسئلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پاؤں کی ایڑیاں کس وجہ سے پھٹتی ہیں اور زیادہ تر ایسا سردیوں کے موسم میں کیوں ہوتا ہے دوستو ایڑیاں پھٹنے کی مین وجہ تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کیونکہ دوستو سردیوں میں پانی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جید خوشک ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں اور پوری باڈی کا وزن ایڑیو پر پڑھنے کی وجہ سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو دوستو اگر آپ اس مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھا سالوشن استعمال کرنے سے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے اس مسئلے سے بچا جا سکتا ہے دوستو اگر بوٹس کے سمن کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پسینے اور بیکٹیریاں کی وجہ سے آتی ہے دوستو اگر آپ اس مسئلے سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹی پیک لے کر جوتوں میں رکھتے ہیں اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے دوستو یہ ٹریک آپ کے بہت کام آئے گی آپ نے اس کو ازمانا ضرور ہے دوستو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ بانپینڈ کے آخر میں اس طرح کا مٹیرین لگا ہوا ہوتا ہے دوستو اصل میں یہ بانپینڈ کا ریزر ہوتا ہے اگر لکھنے کے دوران کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی سے مٹایا جا سکتا ہے دوستو نورمن بارپینڈ کے اندر اس طرح کا فیوچر نہیں ہوتا لیکن اس بارپینڈ کی انک کو خاص مٹیرین سے بنایا جاتا ہے جو کہ رنوڈ ویپن ہوتی ہے اس بارپینڈ کے پیچھے لگی ہوئی ربر کے مدد سے آپ اسی لی کوئی بھی ورڈ رنیوو کر سکتے ہیں دوستو یہ پینسل لیڈ پینسل کے پیچھے لگی ہوئی ربر کی طرح کام کرتی ہے دوستو یہ فیکٹ سچ میں کمال ہیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو لائک کریں ویڈیو کے لیے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ